پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو منڈلیس سے خبریں نکل کر مختلف آئیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ عرب اتحاد نے سترہ بڑے حملے کیے ہیں ایر سٹرائٹس کی ہیں یمن کے اوپر اور ان سترہ حملوں کے نتیجے میں بارہ سے زیادہ یمنی اوسی باغی جامحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں یہ حملے مارب اور حجہ نام کے علاقوں پر کیے گئے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اپنے مختلف مزائلز جو ہیں وہ سٹرائٹسک لوکیشنز کے اوپر تائرات کرنا شروع کر دی ہیں اسی بیچ آیتاللہ خمینی جو کہ ایران کے سب سے بڑے اور سپریم لیڈر سمجھے جاتے ہیں ان کا بھیان بھی نکل کر سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران نیوکلر ویپنز نہیں چاہتا نیوکلر ویپنز کا حصول صرف امن کے لیے ہوگا آیتاللہ خمینی نے یہ بات ایسے وقت میں کی جب ایران نے خیبر شکل مزائل بنایا ہے اس کے علاوہ اپنے مزائلوں کو مختلف جگہوں کے اوپر تائرات کرنا شروع کر دیا ہے اور جو یمن کے اوپر عرب اتحاد نے حملے بڑھائے ہیں تیسری بڑی خبر امریکہ کی آرہی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شام کے اندر جی ہاں شام کے اندر ایران کے جو حمایت یافتہ جگجو ہیں وہ امریکہ کی فوج کو نشانہ بنا سکتے ہیں امریکہ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی پبلش کی ہے وہ رپورٹ اور اس کے جو کیا ڈویلپنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان خبروں کو جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنڈی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس کیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یمن کی تو یمن نے پچھلے دنوں ابھا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ڈرون اٹیک کیے تھے اور ان ڈرون اٹیک کی وجہ سے سعودی عربیہ کافی بھڑک گیا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کی ایک تو انٹرنیشنل ائرلائن کو بہت زیادہ دھچکا لگا تھا ایکانومی کلی اور وہاں پر جو بارہ مسافر تھے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد سعودی عربیہ نے امراد کے ساتھ مل کر ائر سٹرائکس کی اور ان ائر سٹرائکس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عربیہ اور اس کے اتحاد نے یمنی حوسی باغیوں کے دو مختلف سٹرٹیجک پوائنٹ کے اوپر حملے کیے ہیں ایک حملہ انہوں نے کیا ہے مارک کے اوپر اور دوسرا جو ہے وہ حجہ نام کے علاقے کے اوپر کیا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹوٹل سترہ حملے کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں بارہ سے زیادہ حوسی باغیوں کے جامحاق ہونے کی اتنا آتا رہی ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی بتایا جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ یمنی حوسی باغی نہ صرف یمن کے اوپر اب یمنی فوج کے ساتھ لڑائی کریں گے بلکہ یہ اپنا دائرہ کار بھی بڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر ہو سکتا ہے شام کے اندر ایران کے حمایت یافتہ جنگجو یمنی حوسی باغی امریکی فوج کو ہٹ کر سکیں ناظرین اگرامی امریکہ نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں یمنی حوسی باغیوں کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ جو تھے وہ بھی یمنی حوسی باغیوں کے سپورٹ میں تھے جبکہ بائیڈن بھی ابھی تک یمنی حوسی باغیوں کے خلاف کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کیے ہوئے اور الٹا اپنی جو سکیورٹی فورسیز ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ صرف اپنا اسلحہ جو ہے وہ میڈل ایس کے اندر تائنات کریں سعودی عربیہ کو یہ اسلحہ دے رہے ہیں امرات کو اسلحہ دے رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ کہتا ہے کہ التنف بیس شام کے اندر وہ اس کے اوپر ممکنہ طور پر ایران کے حمایت یافتہ جنگجو حملہ کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی اگر بات کریں ہم ایران کی تو ایران نے اپنے ہتھیار مختلف سٹرٹیجک پوائنٹ کے اوپر تائنات کرنا شروع کر دی ہیں یہ سٹرٹیجک پوائنٹ ایراک کے بارڈر کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں اس کے علاوہ شام کے بارڈر کے اوپر تائناتیاں مزائلوں کی کی جا رہی ہیں تو امریکہ اس تمام تر کہانی سے کافی پریشان ہے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ ہم اپنے مزائلوں کا استعمال صرف امن کے لیے کریں گے جہاں بھی ہمیں لگے گا ہم ان کا استعمال کریں گے اور جو نیوکلر ویپنز بنا رہے ہیں صرف اور صرف اس کو پیس فل طریقے سے استعمال کریں گے ہمارا کوئی اگریشن نہیں ہوگا ناظرین اگرامی یہ معاملات بہت اگلے لیول پر پہنچ چکے ہیں اور میڈل ایس کے حالات بدل گئے ہیں ایران رشیہ امریکہ اور اسرائیل اس کے میجر سٹیک ہولڈر ہوں گے جبکہ اگر بات کریں ہم یمنی حسی باغی اور ایران کے جنجو تو یہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی اور امراض کے اوپر بھی بڑے حملے کر سکتے ہیں